مریضوں میں سیزنل انفلینزا کے وار جاری ہے سیزنل انفلینزا کے شعبے میں مزید دو مریض نشتر اسپطال میں داخل کر دیئے گئے مریضوں کو نشتر اسپطال کی آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اس سے پہلے بھی آپ کو بتائیں کہ سیزنل انفلینزا کی وجہ سے ایک ستائیس سالہ خاتون جانبر نہ ہو سکی وہ بھی اسپطال میں زیر علاج رہی مریضوں میں سیزنل انفلینزا کے وار جاری ہیں مزید دو مریض نیسر اسپطال میں داخل ہو چکے ہیں مریضوں کو نیسر اسپطال کی آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا سیزنل انفلینزا کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ماسی میں بھی سیزنل انفلینزا سے افراد متاثر ہوئے عام جو لوگ ہیں وہ مقامی لوگ وہ اس سے متاثر ہوئے اس حوالے سے میکمت صحت کی جانب سے مختلف ٹیمیں بنائے گئی جنہوں نے اس ساری صورتحال پر تحقیقات بھی کی اور اس کے بعد لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی بتایا گیا اس کی علامات کے بارے میں بھی بتایا گیا ابھی اس موسم کے اگر بات کریں یعنی موسم سرما میں سیزنل انفلینزا کی وجہ سے اس سے پہلے ایک خاتون جانبہ کو چکی ہے اسی پر بات کریں گی بلال نیازیز جی بلال دو مریض اور داخل کر دیا گیا ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کی آثورتیں حالی یہ جی بالکل خدناک سیزنل انفلینزا کی بات کریں تو اس کے ابھی بھی وارڈ جاری ہیں کیونکہ محکمہ سیت کی جنرل سے الارٹ جاری کیا گیا تاکہ ماہ دسمبہ اور جنوری اور فیوری اس حوالے سے کافی مریضوں کے لیے خطناک ثابت ہو سکتے ہیں سیزنل انفلینزا کے حوالے سے تو اس حوالے سے گستہ 24 گھنڈوں کی دوران دو مریضوں کو لائے گیا ہے نشٹر ہسپیٹل میں جو کہ سیزنل انفلینزا کے شبہ میں ان کو آرسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے مریضوں کی بات کہیں جو دو مریض لائے گئے ہیں تو ایک کا تعلق جھنگ سے ہے جب پہ دوسرے کا تعلق صلحہ کھانے وال سے ہے اس حوالے سے نشٹر ہسپیٹل حکام کا یہ کہنا ہے کہ مریضوں کا اس حوالے سے علاج جاری ہے جب پر ہم بات کریں جو کہ اس سیزن کی بات کہیں سیزن انفلینزا کی اب تک 41 مریضوں کو نشٹر ہسپیٹل میں لائے گیا ہے جو کہ سیزن انفلینزا کے شبہ میں اور سولیشن وارڈ میں منتقل کیا جا چکے ہیں جب اس کے ساتھ ساتھ میکمہ صحت کی بات کہیں تو میکمہ صحت کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ شہری خصوصا شدید سردی کے دوران اتیار تھی تدابیر اختیار کرنے کیونکہ یہ فلو ہے جو کہ بعد میں ایک خطرناک ویرس کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس کے باعث ہو کہ مریض جان کی بازی بھی ہر سکتا ہے جو تو اس حوالے سے شہری اتیار تھی تدابیر پر زیادہ فوکس کریں اس حوالے سے اگر ان کو کسی بھی قسم کا فلو ہوتا ہے تو وہ اس کو ایزی نہ لیں اس حوالے سے جو قریبی مراکزیں صحت ہیں وہاں پر فوری طور پر اپنا علاج کرائے جائے اور سیزن فلوینزا سے بچاؤں کے لیے ویکسین لازمی کرائے جائے تاکہ اس سیزن میں جو خطرناک ویرس ہے اسے بچے جا سکے اور اس حوالے سے میکمہ صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن شہریوں کو زیادہ فلوکش قید ہوتی ہے تو وہ آز صورت اپنی ویکسین لازمی کرائے اس سوالے سے جو مریض ہیں متاسفین ہیں ان کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہئے بلا نیازی آپ نے اس سوالے سے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ